ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب حمزہ کے ساتھ باقی کی زندگی نہیں گزارے گی وہ یہی سوچتی ہے کہ میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی جہاں پر میرے کردار پر الزام لگایا گیا تھا مجھے زلیل کیا گیا تھا پھر انیلا یہی سوچتی ہے کہ اگر کال کو علی نے اپنے باپ کے بار میں مجھ سے سوال کیا کہ میں نے اسے اس کے باپ سے جدا کر دیا تھا ایک باپ کا سایا نہیں ملا تو پھر میں اسے کیسے سمجھاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تھا کیا علی میری باتوں کو سچ مان لے گا کیا میرا بیٹا پھر بھی میرا ساتھ دے گا ادھر اب حمزہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ انیلا کو منانے کی بہت کوشش کرے گا اسے آخر کا رازی کر ہی لے گا مگر انیلا حمزہ کو صاف انکار کر دیتی ہے وہ اپنا فیصلہ حمزہ کو سنا دیتی ہے کہ میں آپ کو کھلا کے پیپرز بھی جوا دوں گی آپ ان پر سائن کر کے مجھے دے دیں اور آپ کی مہربانی ہوگی آپ علی کی کسٹڈی بھی میرے حوالے کریں گے میں اپنے بچے کو کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی جنہوں نے اس کی ماں کو زلیل کیا تھا انیلا بہت ہی غصے سے حمزہ کو تو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے مگر حمزہ کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا وہ اپنے ساتھ اور علی کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے یا پھر غلط کر رہی ہے اب انیلا کو خود سے زیادہ اپنے بیٹے علی کی فکر ہ ہوتی ہے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے کیا اس کے بیٹے کے لیے ٹھیک ہوگا یا پھر وہ اس کے بیٹے کے مستقبل کے لیے غلط فیصلہ ہوگا پھر انیلا غصے میں آ کر یہی سوچتی ہے کہ علی صرف میرا بچہ ہے حمزہ نے تو اسے اپنانے سے بھی انکار کر دیا تھا بلکہ یہ تک تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ اس کا اپنا خون ہے میں اب حمزہ کے ساتھ اس گھر میں کس طرح رہ سکتی ہوں میں نے ان لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا اپنا سب کچھ بلا دیا تھا اور مخلص ہو کر ان لو ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا مگر حمزہ نے بھی میری کسی بات پر یقین نہیں کیا آخر مجھے کیا ملا اتنی محبت کا مجھے زلیل کر کے گھر سے نکال دیا مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا گیا تھا کہ میں اس حال میں کہاں جاؤں گی اب اس کے بعد انیلا اپنے ماں باپ کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے تو اس کے بابا اسے پوچھتے ہیں کہ تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو کہ کیا تم اور تمہارا بچہ اس فیصلے پر خوش رہیں گے اب انیلا کے والد اسے سمجھانے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا اس طرح تو پوری زندگی اکیلے کیسے گزارو گی یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی اور نہ ہی تمہیں خوش رہنے دے گی تم علی کے بارے میں بھی تو سوچو کہ کیا اسے باپ کی محبت نہیں چاہیے اور کل کو جب وہ بڑا ہوگا اسے تمہارا فیصلہ کیسا لگے گا کیا وہ تمہارے اس فیصلے کو قبول کر لے گا پھر انیلا کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ تم حمزہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیا اکیلے باقی کی زندگی گزار لو تم حمزہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی مگر تم کسی اچھے انسان کو تو اپنی زندگی میں جگہ دے سکتی ہو جو علی کے لیے اس کے باپ کی کمی کو پورا کر سکے اور تمہارے بیٹے کا بھی اچھے سے خیال رکھ سکے یہ سن کر انیلا اپنے باپ کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بچے پر ستیلے باپ کا سایا بھی پڑے کیونکہ میں نے ستیلے پن کی سزا کاٹ لی ہے میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی اور بابا علی کو تو اب تک میں نے ہی سنبھالا ہے میں آگے بھی اکیلے ہی اپنے بچے کو سنبھال لوں گی میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بننے دوں گی انیلا کے والد اسے کہتے ہیں کہ مجھے تو حمزہ کی عادت بہت اچھی لگی ہے وہ مجھے اچھا انسان لگا ہے تو کیا میں اس کے ساتھ کروبار کر سکتا ہوں اس کے بارے میں تم مجھے کیا مشورہ دوگی اس پر انیلا کہتی ہے کہ آپ اس پر بروسہ کر سک کہ وہ انسان بروسے کے قابل بھی ہے کے نہیں اور ذمہ دار بھی ہے کے نہیں میرے معاملے میں تو اس نے اپنی خونی رشتوں کو زیادہ ہمیہ دی تھی اس لئے وہ سچ اور جھوٹ کو پہچان نہیں سکا تھا اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب حمزہ کو اپنے بچے سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے وہ بار بار انیلا سے معافی مانگتا ہے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر حمزہ انیلا کے باپ کے ساتھ بزنس شروع کر دیتا ہے تو حمزہ انیلا کے باپ سے ملنے کے لئے انیلا کے گھر آتا ر پھر حمزہ انیلا سے کہتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم اپنے بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرو گی میں اپنی ہر ایک گلتی پر شرمندہ ہوں اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے اور تمہارے معاف کر دینے کے بعد بھی شاید ساری زندگی شرمندہ ہی رہوں گا کیونکہ جو الفاظ میں نے اپنے بچے کے لئے استعمال کیے تھے وہ کسی باپ کو زیب نہیں دیتے مگر میں یہ گناہ کر چکا ہوں ہر روز اسی امید سے اللہ سے بھی معاف مل جائے میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا پلیز تم مجھے اتنی بڑی سزا مت دو میں نے بہت دعاوں کے بعد تمہیں پایا ہے تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتا پھر حمزہ انیلا کے سامنے ہاتھ چوڑ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ انیلا حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں بگر آپ کیوں اس بات کو بول رہے ہیں کہ اس گھر میں آپ کا بھائی بھی رہتا ہے جس اس نے میری زندگی برباد کر دی میرے بچے سے بہت کچھ چھین لیا میں اس گھر میں کیسے واپس چلی جاؤں اس پر حمزہ انیلا سے کہتا ہے کہ تم اپنی زد کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ گھر واپس چلو تم سلیم کی بات کر رہی ہو تو وہ اب اس گھر میں نہیں رہتا جو کچھ اس نے ہم دونوں کے ساتھ کیا تھا اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ اس کی ہی سزا کاٹ رہا ہے اس سے اس کے گناہوں کی سزا مل چکی ہے سلیم اب کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گا انیلا تم جی ایسا چاہو گی اب ویسا ہی ہوگا پلیس میرے ساتھ گھر واپس چلو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ماما کتنی خوش تھی کہ وہ دادی بنے گی سوچ جب ان کو علی کے بارے میں پتا چلے گا کیونکہ وہ روز علی سے ملنے کے لیے روتی ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ انیلا کے بابا کو بھی اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ انیلا کہاں رہتی ہے وہ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں شگفتہ بہت زیادہ یاد کر تم کسی دن آ کر آمنہ اور شگفتہ سے ملو ان دونوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے انہیں بہت پشتاوا ہوتا ہے وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں اس پر انیلا کہتی ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے ضرور آوں گی اور آپ ان کو بتائیے گا کہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایک دن انیلا شگفتہ سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو اسے دیکھ کر شگفتہ بہت زیادہ روتی ہے وہ انیلا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے آمنہ بھی بہت شرمندہ ہوتی ہے وہ وہ بھی انیلا سے معافی مانگتی ہے انیلا شگفتہ سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بلکل بھی نراز نہیں ہوں میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا ہے میں سب کچھ بلا چکی ہوں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی نرازگی نہیں ہے جی ناظرین کہ اب حمزہ اور انیلا ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے یا پھر انیلا اپنے بیٹے علی کو لے کر حمزہ کے پاس چلی جائے گی اور کیا اب آمنہ اور شگفتہ کو رشید صاحب معاف کر دیں گے اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں